ابھی پاکھروں کے پاپیوں کا حساب بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر جنگلوں کا چیرہرن ہو گیا ہرے پیڑوں پر آریاں چلی بیش قیمتی ون سمبتہ کو مافیاں دوارا رات و رات ساف کر دیا گیا معاملہ اترکاشی سلے کے پرولا اور ٹونس کا ہے ٹونس ون پر بھاگ میں سیکڑوں ہرے پیڑ کر دیئے گئے اب ذرا جنگلوں میں بکھرے لکڑیوں کے ڈھیڑ تو دیکھئے یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح ون بھاگ مافیا کے ساتھ نلچتا کے ساتھ جنگلوں کو نست و نابوت کرنے پر تلا ہوا ہے ہر اترا کھنڈی کے من میں آج ایک ہی سوال ہے اتنا سب کچھ ہو گیا تو اتنے بڑے ون بھاگ کا تنتر کہاں سویا پڑا تھا چکراتا کے کناسر ون پر بھاگ میں بھی ایسا ہی عالم ہے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ یہاں بھی دیودار کے ہزاروں پیڑ کٹ دیے گئے ستھانی لوگوں کی مانے تو یہ کھیل لمبے سمیں سے چل رہا تھا ون بھاگ کو خبر تک نہیں لگی اس کی ایسا بھلا ہو سکتا ہے سوال اٹھتا ہے کیا آپ سر جان بوجھ کر آنکھیں مودے رہے پرولا اور ٹونز کا معاملہ طول پکڑا تو دھامی سرکار نے ڈی ای فو ایس ڈی او اور تینوں رینجروں کو نلمبت کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سلاکھوں کے پیچھے کب جائیں گے سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا کیول سسپنڈ کر دینے بھڑ سے کام چلے گا آج ہمیں کوئی ایسی نظیر پیش کرنی ہوگی تاکہ ویبھاگی ادھکاری اور کرمچاری مافیاؤں سے سانٹھ گانٹ کرنے سے پہلے سو بار سوچیں ستھانی لوگ اسے ایک سنگٹھت اپراد کی طرح دیکھتے ہیں بتا جارہا ہے کہ اس میں سکول ٹیچر سے لے کے گرام پردھان ستھانی گرامین اور ٹھیکے دار بھی شامل ہو سکتے ہیں یہی نہیں اس معاملے میں سپیت پوش نیتاؤں کی بھی بھومی کا سندکت بتائی جارہی ہے سوال کئی اور ہیں سرکار کو ان کے ناموں کا بھی پردہ فاش کرنا چاہیے جو اس سنگٹھت اپراد کو راجنے تک سنگشن دے رہے تھے اور ان پہ کاروائی بھی کرنی چاہیے اس پورے معاملے میں شاندہ ریپورٹنگ کے لیے امرو جالا کے ونود مسان کی میں تعریف کرنا چاہوں گا انہوں نے پرت در پرت اس معاملے کو جنتا کے سامنے بخوبی ڈھنگ سے رکھا آج اس دیش میں فورسٹ کانزرویشن ایکٹ انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جیسے مجبوط قانون ہے سوال یہ ہے کہ ان کے تحت ان سب پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی